کیا حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے پیپلز پارٹی کی رہنماز شیری رحمان نے نون لیگ کے ساتھ نرازگی کی کیا وجہ بتائی رانہ سناولا نے تمام دعوے مصرد کر دیئے دونہ جماعتوں میں مذاکرات کا دوسرا دور پیپلز پارٹی کو پنجاب میں آخر کیا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بجٹ سمیت مختلف معاملات کو لے کر کشمکس جاری ہے نیجی چینل کے ایک پروگرام میں پیپلز پارٹی کی رہنماز شیری رحمان نے کہا کہ پنجاب میں دوسرے اتحادیوں کی سکیمیں وجٹ میں شامل کی گئی ہیں مگر پیپلز پارٹی کی نہیں نون لیگ کے ساتھ معاملات میں اب تک پیش رفت ہو جانی چاہیے تھی کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ اتحاد قائم کرتے وقت تحریری معاہدہ ہوا تھا لیکن نون لیگ نے ہم سے مشاورت کرنے میں بہت دیر کر دی ہے جبکہ اسی پروگرام میرانا سناولا نے شیری رحمان کا دعویٰ مسرک کرتے ہوئے کہا کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کو ترقیاتی فنڈز برابری کے ساتھ تقسیم کیا جاتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ ملاقات میں ایسا کوئی گلہ نہیں کیا دوسری جانب دونوں جماعتوں کے سینئر ارکان میں مذاکرات کا دوسرا دور ہوا پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گلانی کا کہنا تھا ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں سپیس چاہیے یاد رہے کہ اس سے قبل پنجاب میں حد تک عزت بل منظور ہونے پر بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ان سے اس معاملے پر کوئی مشاورت نہیں کی گئی اور وہ اس قانون کے حق میں نہیں ہیں